السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و سامیات ناظرین و ناظرات فقہی مسائل سے مطالب عوام الناس کی طرف سے دو سوال کیے گئے پہلا سوال یہ ہے سن 1443 حجری شروع ہو چکی ہے پہلا محرم الحرام کا مہینہ شر رہا ہے تو امت مسلمہ کے لئے اسلامی ہدایات کیا ہیں دوسرا سوال یہ کیا گیا آشورہ کا روزہ رکھنے کی تغییر دی گئی ہے تو ہمیں آشورہ کے روزہ رکھنے پر کیا سوا ملے گا محترم سامین و سامیات محرم الحرام کے مہینے میں اسلامی ہدایات جو کتاب سنت میں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة توبہ میں آشورہ حرم حرمت والے عظمت والے مہینے چار ہیں ان میں ایک مہینہ محرم الحرام ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا فلا تظلمو فیہن نعنفس کو کہ ان میں ہنوں میں اپنے نفس پر ظلم کرو ظلم کی تفسیر مختلف کی گئی ہیں ظلم اللہ کی نافرمانی گناہ معصیت ظلم داخل ہے اسی طریقے سے ظلم یہ بھی داخل ہے کہ جسم امانت ہے جان امانت ہے تو اس مہینے میں اگر کوئی شخص اور اس مہینے کے علاوہ کبھی بھی اپنی جان اپنے جسم کے کوئی آزہ جوارے کوئی حصہ کوئی پارس اگر ضائع کرے تو یہ ظلم ہے اس کی شریعت کے طرف سے اجازت نہیں تو اس مہینے میں خاص طور پر ناطم کے طور پر اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں لہنان کرتے ہیں شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کیونکہ جان امانت ہے جسم پورا کا پورا اللہ کی امانت ہے اس کے ایک عزو کو بھی ہم مقصام نہیں پہنچا سکتے ظاہر نہیں کر سکتے تو اسلامی ہدایت میں سے یہ ہے کہ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے اسلامی حکموں تک پہنچانا چاہیے اور ان کاموں کو دیکھنا سننا یہ سب کی ممانعت اسلام میں موجود اسلامی ہدایت محرم الحرام میں ہمیں اس بات کا پاون کیا گیا ہے کہ ہم روزے کا احتمام کریں نو دس محرم الحرام کو یا دس اور گیارہ محرم الحرام کو ہمیں روزے کا احتمام کرنا چاہیے دوسرے سوال میں ہی کیا گیا تھا کہ آشورہ کی روزے کی فضلت کیا ہے آشورہ دس محرم الحرام کی جو تاریخ ہے اسے آشورہ کہا جاتا ہے اس کی فضلت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما احتسب اللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو اس روزے کا احتمام کرے گا اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف ہو جائے اس موقع پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنے چاہیے مختلف آمال کی علیہ سے جو گناہوں کے مافی کی بات ملتی ہے وہ گناہ ماف ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ کے لئے توبہ کی شرط رکھی گئی ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے اور توبہ کا مفہوم جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کو چھوٹے آئیں گا اس گناہ کے نہ کرنے کا عظم کرے اور جو گناہ ہوئے ہیں اس پر شنگندہ ہو نادی ہوں اللہ کے اگر کوئی کرے تو اللہ تباہ تعالی کبیرہ گناہ کو محاف فرما دیتے تو محرم الحرام میں ہمیں اللہ کی ناف فرمانی گناہ معصیر سے بچنے کا حتم کرنا چاہیے اور آشورہ کا روزہ نو تاریخ کے ساتھ یا دس اور گیارہ تاریخ کے ساتھ ہمیں روزہ کا احتمال کرنا چاہیے اللہ کے نبو صلی اللہ صلی اللہ سلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لئے دس محرم کے ساتھ نمی تاریخ یا گیارہ تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا تا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے یہودی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ان کا پسل مندر یہی تھا کہ فرعون سے اللہ نے بنی سرائل کو نجاب دی تھی کہ حضرت موسی صلی اللہ نے اللہ کا شکر آدھا کرنے کے لئے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا اللہ کے نبو صلی اللہ صلی اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ صلی اللہ میں ہی سیادہ پابند ہیں لہذا ہم اس روزے کا احتمال کریں گی اور یہودیوں کی مشابت سے بچنے کے لئے ایک روزہ کا اضافہ کر کے ہم روزہ رکھیں گے اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا اللہ صلی اللہ صلی اللہ عبادت میں آپ صلی اللہ صلی اللہ قبول نہیں فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ اسلام کی جو شناخت ہے جو اسلام کی جو پہچان ہے ہر جگہ اسے برقرار رکھنا چاہیے دشمنان اسلام کی مقالی دشمنان اسلام کی مشابہ کسی بھی میدان میں ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نبو صلی اللہ صلی اللہ اس کے ذریعے پیغام دیا کہ ناظرین و ناظرات سامین و سامیات یہ محرم الحرام وہ اسلامی سال کا نیا مہینہ ہے اس مہینے میں وہ تو پوری زندگی خصوصاً اس مہینے میں ہمیں ظلم و زیادتی سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے اور آشورے کے روزے کا احتمال کرنا ہے جو غیر اسلامی غیر شریع کام ہوتے ہیں ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے ان کاموں کے سنیا دیکھنے سے بچنا ہے آؤں تک صحیح اسلام کا پیغام پہنچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے میں چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں انہیں سوالات کیے ان سوالات کا جواب ہم دے سکیں جزاکم اللہ خیر